بھارت کی سرکار نے جو دس نومبر کو ایک نیشنل سیکیورٹی جو ایڈوائزرز ہیں خطے کے ان کا اجلاس بلایا تھا جس کا نام تھا دلی ریجنل سیکیورٹی ڈائلاغ لیکن اس میں باقی ممالک تو آ رہے ہیں اور بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ امپورٹنٹ ممالک ہیں لیکن پاکستان اور چائنہ نہیں آ رہے تو پاکستان نہ کے نہ آنے سے آپ کیا سمجھتے ہیں بھارت کے لیے افغانستان میں کیا چیلنجز ہو سکتے ہیں کیونکہ پوری دنیا تو یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان سب سے بڑا سٹیک ہولڈر ہے افغانستان میں چھبی سو کلومیٹر لانگ بورڈر ہے تالیبان کے ساتھ جو کانٹیکس تھے اور جو تالیبان کو مین سٹریم کرنے میں اور ابھی بھی تالیبان کو جب ساری دنیا چھوڑ کے چلی گئی ہے تو پاکستان ہی ہے جو تھوڑا بہت انہیں کسی نہ کسی طریقے اسسٹ کر رہے ہیں وہاں پہ ہمینیٹیریان اسسٹنس کے حوالے سے یا ان کو مین سٹریم کرنے کے حوالے سے دلی ریجنل سیکیورٹی ڈائلوگ ہے یہ کامیاب ہوگا یہ نا آج کل یہ جو مدہ ہے یہ سرکھیا بنا ہوا ہمارے میڈیا میں بھی اور کافی انٹرنیشنل میڈیا میں بھی بنا ہے کیونکہ بڑا جیو پولٹیکل مدے کی طرف کی طرف اس کو دیکھ سکتے ہیں دیکھیں یہ جو ڈائلوگ ہے یہ تیسرے اپنی سریز میں اب لاسٹ ٹائم جو ڈائلوگ یہ ہوا تھا ایران میں پاکستان تو ایران بھی نہیں گیا تھا اب یہ جو ہے ابھی آپ کے جو ان ایس اے وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی دیکھو انڈیا سپوائلر سپوائلر کانوٹ بھی اپیس مکر ٹھیک ہے جی اب سوال یہ آتا ہے جب ریشیہ آ رہا ہے ٹھیک ہے جی جب ریشیہ آ رہا ہے جب ایران آ رہا جب خوزبکستان تازکستان کرکستان یہ سارے جو پانچ کنٹریز ہیں جو انویٹیٹ پہ وہ آ رہے ہیں سب سے زیادہ کنٹریز اگر کسی اس ڈائیلاغ میں آئی ہے سریز میں ابھی آئی ہے ٹھیک ہے سب تو یہ جب آ رہا ہے اس میں پہلے پاکستان منع کرتا ہے پھر چائنا یہ کہتا ہے جی میرا کچھ اور ووٹیو کال اردو میں مش کہہ کہتا ہے کہ میرا کچھ اور شیڈولنگ ایشو ہے میں اس کے قرارت نہیں آ سکتا اب مدہ یہاں یہ ہے کہ اگر بھارت نے وہاں تین ملین ڈالر لگا ہے مدہ یہ ہے کہ اگر بھارت نے وہاں چار سو پروجیٹ چیما صاحب چار سو ڈیولپمنٹ کے پروجیٹ کمپلیٹ کی ہیں مدہ یہ ہے اگر آپ افدانی لوگوں کا بھلا چاہتے ہیں اب تالیبان کو چھوڑیے تالیبان کو ہم ریکارگنیز نہیں کرتے ہیں اب افدان میں جو قومن رہنے والا بچہ ہے بنتا ہے عورت ہے لیڈی اگر آپ اس کا بھلا چاہتے ہیں تو یہ ڈائیلاغ یہاں ہو رہا ہے سب کنٹری آ رہی ہے آپ کو آنا چاہیے آپ نہیں آ رہے کیول اپنے ریجنل سکیورٹی ایشیوز کے قرارن اپنے ایک ریجنل جو آپ کا تالیبان سے ایکویشن ہے اس کے قرارن مجھے بتائیے جیما صاحب بھارت کہہ رہا آن ریکارڈ پچاس ہزار میٹرک ٹن ہمیں ویڈ بیجنا تھو اٹاری واقع اٹاری ووڈر ٹرو اس کی فرمیشن کیوں نہیں دیرے چلے یہاں نہیں آئے جو ہیومنٹیرین ایڈ ہم بیجنا چاہ رہے ہیں آپ کے جو پاکستان سے روڈ ہو کے جائے گا تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ڈیوریل لائن کے آس پاس نو سو پچاس ملین ڈالر لگا کے پاکستان نے فینس کیا شیخ رشید صاحب اور ریکارڈ کرے پہ جس سے پہلے امریکہ نکل جائے یہ فینس پورا کر لو تالیبان تو آج کل اس فینس کو بھی نہیں مانتا گیا تھا وہ تو ہمارا آئریا ہے آپ نے فینس کیسے لگا دیا تو پاکستان کا نہ آنا اس کی راجنیتک مجبوری ہے اس کی پولٹیکل انکلنیشن ہے انہیں افغانستان کے لوگوں سے یا جو کومن پرسن آن ڈا گراؤنڈ ہے اس سے کوئی لینا دینا نہیں اگر ہوتا تو فوڈ ایڈ نہیں رکھتے اگر ہوتا تو اس ڈیالاؤگ میں ضرور آتے اور چائنہ کی جہاں تک بات رہی آپ تو جانتے ہیں چیما صاحب انیلسٹ خود ہیں آپ کہ یہ جتنے بھی افغانی وارلورڈ نکل گئے نا بینا لڑے ان کو پیسے کس نے پہنچا ہے بہت سے ایسے ہیں نا یہ دوستوں کھان وغیرہ جنہوں نے یہ گولی نہیں چلائے اور بھاگ گئے تازکستان تو ان کو پیسے دینے والا کون ہے سب سے پہلے چائنہ کہتا میں ہیومینٹیرین ایڈ دوں گا تالیبان گورنمنٹ کو اکتیس ملین ڈالر کا ٹھیک ہے پر جب ڈسکشن ہوتا ہے ڈائلاؤگ ہوتا ہے کہتا ہے ہم تو بیزی ہیں یہ جو ڈھوڑا چہرے ترے دھوڑی راج نہیں تھی ہے یہ آپ صرف اپنا پولٹیکل فائدہ یا نقصان دیکھ رہے آپ کو افغانستان کے جو کومن بندہ ہے جس سے ہماری ہمدر دیئے دیکھیں لیبری بنتی بچے کے لئے بنتی پارلیمنٹ بنتی کنٹری کے لئے بنتی ڈائم بنتا ہے کومن آدمی کے لئے بنتا ہے اس میں تالیمان نون تالیمان کا حصہ نہیں ہے جب آپ اس کے حد کے لئے اگر کچھ چیز ہو رہی آپ کو پارٹسپیٹ کرنا چاہیے نہیں کر رہے ہیں آپ یہ دکھا رہے ہیں ہماری لائلٹی کیول اور کیول تالبانیوں سے ہمارا پولٹیکل ایکویشن ہم دیکھیں گے ہمیں دیکھیں گے فنڈک کہاں سے آ رہی ہے اور جو کومن آدمی کی جو ایک کومن آدمی گراؤن پر اگر اس کے فائدہ یا نقصان کی بات ہو رہی ہے ہم اس میں نہیں آئیں گے ملکہ نو پارٹسپیشن اس سے ابسٹیننس ابسٹیننس ڈزنٹ ہلپ ان ڈبلو میں سے جی بہت شکریہ سامیت بھائی سامیت بھائی آپ کے تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے کہا پاکستان آپ تھوڑا سا آٹا ویج رہے ہیں یہاں سے مجھے اس کی خبر نہیں پتا تو آپ کہہ رہے ہیں پاکستان کو افغانستان کی عوام سے کیا لینا دینا یہ تو جب افغانیوں سے پوچھیں کہ جو پلے بھڑے جن کو چالیس لاکھ افغان ریفیوجی پاکستان نے ہوسٹ کی چالیس لاکھ آپ نے تو ایک ہزار بھی نہیں ہوسٹ کیا ہم سے پوچھیں اس سے ہمارا معاشرہ ہمارے معاشرے کے اندر جو ٹوٹ کوٹ ہوئی آپ تو ان کی نسلیں جو لوگ یہ آئے تھے اب وہ دادا بن گئے ہیں جو پاکستان میں مہاجرین آئے تھے اور ہم نے ایران کی طرح ان کو کسی کیم میں نہیں رکھا وہ جہاں مرضی گومتے رہے کراچی لاہور وہ پاکستان میں کاروبار کر رہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اور وہ جاتے کہاں ہیں وہ تو بیسیک اپنا علاج کروانے پشاور آتے ہیں بیچاروں کو آسپٹل نہیں ہے وہاں پہ تو پاکستان سے زیادہ ان کی کون مدد کر رہے ہیں لیکن چین کیا بھارت کو آئیسولیٹ کرنے میں کامیاب ہو جائے گا اس قطعے میں کیونکہ آپ کا اتحادی ہے امریکہ آپ چلے گئے امریکہ کے پاس آپ نے فیصلہ کر لیا بھائی کہ ہمیں امریکہ کو ہی چوز کرنا ہے ہمیں کسی اور کو چوز نہیں کرنا تو مجھے بتائیں ابھی چین نے نہ آکے بیسیکلی تو آپ کو فرینکلی سپیکنگ سومیٹ بھائی ڈپلومیٹیکلی آئیسولیٹ کرنے کی بہت بڑی کوشش کی اور اس میں کسی عد تک کامیاب ہو گئے وہ اب چین کا کیا ہے چین آپ کو مانتے نہیں آپ کا رول افغانستان میں ہم تو چلو شروع سے نہیں نا مانتے کیونکہ آپ نے کہا کہ جو مہد یوسف نے کہا کہ پاکستان کہتا ہے کہ انڈیا سپوائلر ہے تو کیا چینے نے بھی آپ کو یہی پیغام نہیں دیا انڈیا کے انڈیا ایک سپوائلر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو پاکستان اور چائنہ کی جو کمیسٹری افغانستان میں وہ ایک ہی ہے ٹھیک ہے آپ نے سار کے اجلاس خراب کیے پاکستان نہ آگیا اور خطے کے ممالکوں کا ہم انڈیا پاکستان نہیں جائیں گے تو آج اگر پاکستان نے یہ کوشش کی ہے اور چین بھی اس کا ساتھ دے رہا ہے تو یہ کیا ہے اسولیشن ہے انڈیا کی کہ نہیں when it comes to افغانستان کے میٹر میں میں یہ اوبرال نہیں جی دیکھیں آپ نے بہت بڑیا سوال کچھ ہے سب سے پہلی بات کمر بھائی یہاں پہ بیس دو ملین یعنی بیس لاف افغانی اب بھی یہاں رہتے ہیں ڈلی میں ایک ایریا ہے لاجپر نگر اس میں کافی رہتے ہیں علاج کرتے پڑھتے بڑھتے تو اگر ہیں آپ کے چالیس لاکھ ہے تو بیس لاکھ یہاں بھی ہے تو یہ آپ کہہ ہے ہزار والی بات نہیں ہے ہم نے ہمیشہ افغانستان کا جو ہمارا بھائی ہے بہن ہے اس کے لئے جو ہم سے بند پڑا ہم نے کیا پہلی بات دوسری بات آپ نے کہا کہ بھائی یہ جو 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 چائنا نہیں آتا دیکھیں ہمارا تو یہ ماننا ہے کہ چائنا کا کیول سٹیک جو افغانستان میں ہے تو یہ ہے کہ بھائی دیکھیں اگر اس اس کانفرنس کا ایک مردہ یہ بھی تھا کہ آفغانستان's land cannot be used against international terror ایک بات بتائی ہے جو سنزیان کی بات آتی ہے جو طالبان کے ساتھ جو سانڈگاٹ انہوں نے کی جو وہ طالبان کو پیسہ دے رہے کس لئے دے رہے کہ بھائی آپ سنزیان سے دور رہے سنزیان میں ایک چیز پائی جاتی ہے ایک نسل کے لوگ پائی جاتے ہیں جن کو شاہر اوگر کہتے ہیں ایسا میں نے سنا تھا اب یہ اوگر نہ تو پاکستانی establishment کو دکھائی دیتے ہیں نہ تو چائنا تو کہتا ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں sex slavery force labor dna engineering سے لے کہ ہر کام یہ چینیز والے کر رہے ہیں چائنا تو کمر بھائی officially on record کہتا we will rewrite the holy quran یہ communist party کا official record ہے چائنا میں جو bible آتی ہے وہ rewritten and edited by communist party of china وہاں جو bishops ہیں وہ بھی designate کرتے ہیں communist party کے اگر یہ چائنا کی جو منشاہ ہے وہ ہے communism کو فیلانا دنیا پر control کرنا ان کا طالبان سے انٹرسٹ ہے کہ بھائی آپ سنزیان میں interfere نہ کریں اسی لئے طالبان نے سب سے پہلے بولا تھا چائنا ہمارا دوست ہے مجھے بتائیے اس اس چائنا جو قرآن شریف کے بارے میں ایسی ویچاردھارہ رکھتا جو bible کے بارے میں ایسی ویچاردھارہ رکھتا وہ افغانی طالبانوں کا دوست کیسے ہو پہلے مددے کی بات تو یہ ہے دوسری بات اب ہمارا یہ معنی ہے minus انزیان چائنا کا except disruptive value افغانستان میں کوئی steak نہیں دے کہ پاکستان کا steak ہے اور جو اپنے ویڈ کی بات کہی تھی پچاس ہزار میٹرک ٹن ویڈ تھا تھوڑا سے ویڈ نہیں ہوتا کافی سارا ویڈ ہوتا دو چار پانچ ٹرینیں بھر جائیں گی اور اب تین کروڑ کی جہاں جنسنکھیاں ان کے لئے بہت ویڈ ہوتا پچاس ہزار میٹرک ٹن تو یہ کیوں روک رہے اب پاکستان اب چائنا نہیں آرہا وہ ان کی منشہ وہ کبھی player تھا نہیں except جو انہوں نے یہ وارلوڑوں کو پیسہ لیے except جو انہوں نے آئی ایس آئی کو روڈ کر کے وہاں جو بھی دوائی مچائی آئی ایس آئی نے حکانی نیٹورک کھڑا کیا آئی ایس آئی کے چیف وہاں جاتے ہیں جب وہاں سرکار بنتی ہیں پھر بدلے جاتے وہ الگ بات ہیں آپ میں وجہ بہت ہے آئی ایس ایس کے کو سپورٹ آئی ایس آئی کا آئی ایس ایس کے اب بتائیے آئی ایس ایس کے نے جو پیچھے بومنگ کی جس میں پچاس لوگ انہوں نے ہسٹل میں مارے پچاس لوگ انہوں نے مریض ہسٹل میں مارے بولے یہ ہم تالیبانوں کو سیٹل کر رہے ہیں بولے تم نے ہمیں انفیڈل بولا تھا تم نے کافر بولا تھا اس کا بدلہ لے رہی آئی ایس ایس کے کہہ رہا میں نہیں کہہ رہا یہ جو پریستیتیا ہو رہی ہے آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان کو اس میٹنگ میں آنا چاہی تھا بلکل آنا چاہی ہے چائنا کو تو سٹیک ہی نہیں ہے چائنا کو اگر آپ پوچھئے اوگر کو نے کہتا ہے اوگر کو تو ہم جانتے نہیں even پرائم میسٹر صاحب نیازی صاحب بھی کہتے ہیں بھائی ہم نے اس کا ادھین کیا تھا ہمیں ایسی کوئی ریپورٹ نہیں بلی چیما صاحب آپ جانتے ہیں دنیا ور کے میڈیا میں ہر جگہ یہ ریپورٹ ہے ہر جگہ ہے اس کے مارے میں بات ہو رہی بات پاکستان اور چائنا کوئی چیز نہیں دیکھ رہی ٹھیک پولٹیکل ریزن سے سمجھ آتا ہے دوسری بات لاز پوائنٹ ابھی یہ جو عدیویشن ہوا تیسرا ہے لائن میں سب سے زیادہ کنٹریز اس میں آ رہی ہے سب سے زیادہ کنٹری چلیے آپ نے ہمارا والا بائیک آٹ کر دیا جی انڈیا سپوائلر ہے یہ چار سو پروڈیٹ کتم کرنے کے بعد بھی ہم سپوائلر ہے کوئی بات نہیں پر ایک بار بتھیں یہ جو ایران میں ہوا تھا وہاں کیوں نہیں ہے ایران بھی سپوائلر ہے کہ میں آپ کو یہ لوجک کرتا ہوں اگر انڈیا سپوائلر ہے تو ایران